آئیڈیال ہزبن کون ہے بہترین پتی کون ہے وہ ہے جو اس حدیث کے اندر آیا حدیث کے اندر کیا ہے سرنہ بی داؤڈ کتاب النکاہ کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 2142 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھا گیا ماویہ پشیری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ماہق پو زوجت اہدنا علی ہم میں سے کسی آدمی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے آج کل ہم اور آپ بات کرتے گی بیوی تو میرے لئے کچھ نہیں کرتی کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کیا ہم نے اپنی بیوی کے لئے کیا ہے اس کا حق ادا کیا ہے وہ صحابی پوچھنے کے لئے آئے جو اللہ سے ڈڑتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم کھانا تو بیوی کو بھی کھلانا حدیث کے الفاظ پر آپ غور کیجئے گا تو باریک نقطہ آپ کو ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت کو برقرار رکھنے کے لئے کہاں تک نہیں کہا صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر چونسٹھ حدیث نمبر چار ہزار چار سنو حتی اللقمہ تجعلوہا فی فی امراتی کہ اگر تم ایک لقمہ اپنی بیوی کے موہ میں ڈالتے ہو تو یہ بھی بڑا سکتا ہے یہ سب باریک نقطہ کیوں آئے ہیں تاکہ اپنا گھر جنت بنا رہے ہیں اگر ہم اور آپ حدیثوں کو پڑھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں تو گھر کو جنت بنا لیں گے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا لیکن پڑھتے کہاں ہیں سنتے کہاں ہیں تیش میں آ جاتے ہیں غلط چیز زبان سے نکال دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کہت جب تم کھانا تو بیوی کو بھی کھلانا پھر آگے کہا جب تم پہننا تو بیوی کو بھی پہنانا الحمدللہ اس معاملے میں تو بڑے اچھے ہیں بھائی بیوی کو جو پسند آ گیا اگر نہیں ہے تو کرزہ لا کے دینے کا اور الحمدللہ بہت سارے کپڑے رکھے ہوئے ہیں سبحان اللہ لیکن خیال لکھنا ضروری ہے پھر آگے کہا چہرے با مت مارنا کچھ لوگ بہت تیش میں آ جاتے ہیں مار پھر شروع کر دے ماں بہن کی گالی دیتے لاتھی رنڈا برساتے بیلٹ نکال کے مارتے لگ رہا سیدھی ہو جائے گی چہرے با مت مارنا کچھ لوگ اتنا مارتے اتنا مارتے کہ ہسپیٹل جانا پڑتا کیوں ایسا کرنے کا وَلَا تُو قَبَّ اور برا بھلا مت کہنا بی بی کو اے تو ایسی ہے تیرا باپ ایسا ہے تیری ماں ایسی ہے تیرا خاندان ایسا کیا معلوم کس پگلی کو اٹھا کر گلیا میری ہی نصیب میں یہ پگلی لکھی تھی اوہو وہ کتنی اچھی تھی کام معلوم کہاں سے چلیا تو وہ بھی بول دیتی ہے کبھی کبھی کام معلوم کس پاگلہ کے سر اببہ نے لگا دیا امی نے لگا دی تو برا بھلا مت بولیے کچھ بھی لے پھر اسی طرح کہا وَلَا تَحْجُرِ اللَّهِ فِلْبَائِ اور گھر کے علاوہ مت چھوڑو اے چل نکل جا گیٹ آؤٹ اچھا گیٹ آؤٹ ارے بیچاری اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے بھائی بہن کو چھوڑ دیا ماں کو چھوڑ دیا پورے گھر والوں کو چھوڑ دیا اپنا دیش چھوڑ دیا اپنا گاؤں چھوڑ دیا اور آپ اس کو جھٹکے میں بھگا دیتے ہیں بولی ہے کی نہیں تل بھاک گیٹ آؤٹ کمزور پر ہی ہاتھ چلتا ہے وَا بھائی وَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما گھر کے علاوہ مت بھگانا کئی بھی ہاں کوئی مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی گھر کے اندر بھکنے کا گیٹ آؤٹ نہیں بولنے اچھا بھاک گھر چھوڑ دیا جی نہیں اچھا شہور نہیں ہے بھائی نہیں اور لوگ عمل نہیں کرتے اس لئے مسائل کھڑے ہوئے کتنی بہنیں روتی دھوتی گھر چلی آتی اپنے اببہ کے گھر چلی آتی بابا رہنا نہیں اس گھر میں ہم کچھ کا ناٹک بھی ہو سکتا کبھی کبھی لیکن اکثر مسائل ہے پریشانی ہے یہ ہماری زبان میں مٹھاسے ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر عمل کریں گے گھر جنت بنا رہے گا پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زندگی دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا آپ گور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیارہ بیوی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو نو بیویاں تھی لیکن آپ نے کسی کو نہیں مارا برداشت کر پائیں گے ہو پائے گا تو مثالی شوہر وہ ہے آئیڈیل ہزبنڈ وہ ہے پتی نمبر ون وہ ہے جو اپنی بیوی کو نہ مارے ارے مولی صاحب تب تو چڑھ جائے گی چڑھے گی مبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر تیر تالیس حدیث نمبر دو ہزار ترسو اٹھائیس ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو نہیں مارا اپنے ہاتھ سے نبیوی کو مارا نوکر کو مارا کسی کو مارا ہی نہیں آپ گوھر کریں کسی کو نہیں مارا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی طاقت کا استعمال پہلے دن ہی دکھا دیتے روزے اول گربہ کشتن پہلے دن ہی دکھا دیں گے تو ذرا ڈر کے رہے گی در کے رہے گی تو پھر بعد میں پورا ڈر نکل جائے گا تو بتا دے گی اس لئے زیادہ مت یہ کیجئے پہلی ملاقات اتنے پیارے انداز میں ہو کیونکہ اصل وہی چیز ہے اور آپ کی زندگی وہی سے چلے گی آدمی کتنے پانی میں ہے پیار محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھئے کیسے رہتے تھے کیا انداز تھا اگر آپ باریک باریک نکتے پر غور کریں گے تو بہت ساری چیز ملے گی آئیے نکتے پر غور کرتے چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش مجاز رہے باہر بہت ہستا ہے ہی ہی ہو ہو ہا ہا مزاک بوت کرتا اور گھر کے اندر آگیا تو شیر بنا بیٹھا ہے بھائی زرہ چہرے پر مسکرات لائیے ارے ذرا ہسی ہے نا کہیں نہیں مسکرات لائیے بارخوب مسکرات ہسی مزاک دوستوں میں اچھا تھٹھا مزاک سب کر رہے اور گھر کے اندر شیر بنے بیٹھے خوش مجاز رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آتے سلام کرتے مسوا کرتے وہ داخل ہوتے کتنے لوگ کیسے داخل ہو رہے ہیں بیڑی سگریٹ تمباکو کھائنی گھٹکا وہ اسے خوش ہو آ رہے ہیں کہ بدبو آ رہے ہیں بھائی مسالی ہو سکتے سلام کرتے وہ داخل بیوی کو سلام کروں گا گھڑ جاؤں گا نہیں بھائی شان نہیں گھٹے گی آپ کی شان بڑھ جائے گی محبت پیدا ہوتی ہے سلام کرنے سے تو بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا وہ بڑا اچھا انسان ہے حدیث کا اندر کیا آیا سرانہ ترمزی کتاب المناقب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر تین 1895 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہیں خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تمہیں کا بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم لوگوں کے مقابلے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہوں بیوی اگر تعریف کرتی ہے تو صحیح ہو اور اگر تعریف نہیں تو اس کا مطلب آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ ہے یاد رکھئے گا باہر والے بہت تعریف کرتے لیکن گھر والے بھی تعریف کرنا چاہیے تو اس طرح رہیں گے تب نہ صحیح طریقے سے رہیں گے تب نہ لیکن اگر سخت بن کے رہیں گے ہمیشہ اپنی طاقت دکھائیں گے اور یہ لگے گا کہ بھئی مرد ہو اس سے کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں میں معاف کرنا جانتا ہی نہیں یا تب تو گھر جہنم بنا رہے گا معاف کرنا بھی سیکھئے تب صحیح رہے گا یاد رکھے گا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کی کارخانے میں ہر ایک کے اندر کمی ہے بھائی پانچوں انگلی برابر ہے کیا اس لئے خوبیوں کو تلاش کی جئے تو زیادہ فائدہ ہوگا قرآن کی آیت ہے سورہ نسہ سورہ نمبر چھار آیت نمبر انیس اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو دوسری چیز اچھی لگے گی اور اللہ تعالی بھرائی پیدا کر دے گا نفرت نہیں بوغز نہیں رکھنا کینہ نہیں رکھنا دل کو صاف رکھئے حدیث کے اندر کیا آیا کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بوغز نہ رکھے کینہ نہ رکھے کپنڈ نہ رکھے اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو دوسری چیز اچھی لگے گی تو خوش مجاز رہیے اچھے طریقے سے رہیے پیار محبت کا اظہار کیجئے گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیے کہ وہ جنت بنا رہے ہیں ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے کی بھی تربیت ہوئی بہترین کپڑے کی بھی تربیت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ پڑھیں گے تو آپ کو سن کر اچھا بھی لگے گا اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ کا گھر جنت بنا رہے گا گھر کی بات باہر کوئی کرنا نہیں چاہتا لیکن امہات المومنین مومنوں کی ماں نے وہ تمام چیزیں جو آپسی میاں بی بی کے ہوتے ہیں پردے میں رہ کر بہت ساری چیزیں بتا دیئے امہات المومنین نے میاں بی بی کے درمیان کے جو رشتے ہیں تاکہ وہ گھر جنت بنا رہے بتا دیئے کونوں بتائے گا بھئی عمل مومنین عائشہ رضی اللہ بتا کرتی ہیں کہ میں جہاں سے پانی پیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا موں وہیں رکھ کے پانی پیتے میں جس ہڈی کو چوستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوستے اور بھی بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ دونوں ایک ساتھ گسل کرتے یہ سب حدیثوں کے ذریعے آپ کو ملے گا میں یہ سب بتا کر کے یہی چاہتا ہوں کہ گھر کو جنت بنا کرتے رہے جہنمت بنائیے گھر کو سوارک بنائیے نرگمت بنائیے اگر ایسا کریں گے تو فائدہ حدیث پر عمل کریں گے سواب بھی ملے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی